تینکیو چیئرمن صاحب آپ نے مجھے اس فیر ویل سے سیشن میں سپیچ کرنے کا موقع دیا سب سے پہلے میں اپنی قیادت کی شکر گزار ہوں میرے چیئرمن بلال بٹو زرداری صاحب صدر آسفلی زرداری صاحب اور ہم میں اپنی بہن اپنی عدی فریال تارپور صاحبہ کی بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھ پر اعتماد کر کے مجھے تھرپارکت جیسے بیک ورڈ پسمائدہ علاقے سے نمائدگی دی اور دنیا کو بتایا کہ پیزل پارٹی وہ واحد پارٹی ہے جو عوام کے ہر طبقے کے ساتھ کھڑی ہے اور ہر طبقے کی نمائدگی کرتی ہے صدر درداری صاحب نے ہمیشہ مجھے بیٹیوں کی طرح تریٹیٹ کیا اور جیسے آسفا بھی بھی ہے وقتار بھی بھی ہے ان کی طرح ہمیں مجھے بھی اپنی بیٹی سمجھتے ہیں اور ہمیشہ میری عزت کرتے ہیں اور میرا خیال لگتے ہیں جنرل چرمین آج میں فقر سے کہہ سکتی ہوں کہ جس طرح میری قیادت نے مجھ پر اعتماد کیا اعتماد کا اظہار کیا ہے میں نے بھی پوری کوشش کی ہے اور کامیابی سے ان کی اعتماد پر پورا اتری ہوں میں ہمیشہ کوشش کی کہ اپنے عوام کی بھرپور نمائدگی کروں نہ صرف تھرپار کر کی بلکہ ہر اس طبقے کی نمائدگی میں کرتی ہوں جن کی کوئی نمائدگی یہاں آس میں موجود نہیں ہے میں مذہب سے ہٹ کے اور ہر پاکستان عوام کے ساتھ کھڑی ہوتی ہوں اور پوری کوشش کرتی ہوں کہ ان میں ان کی اعتماد ان کسی کے بھی کام آؤں اور ان کے اعتماد بھی پورا اتروں جناب چرمین میں شکریہ ادا کرتی ہوں سینیٹر آپ کا اور ڈپٹی چیرمن صاحب آپ کا بھی کہ آپ نے مجھے مختلف موالک میں سینیٹر ڈیلیکیشن کے ساتھ جانے کے مواقع دیئے اور مجھے فقر ہے کہ میں جہاں بھی گئی ہوں اپنے ملک کی بھرپور نمائدگی کی ہے میں نے اور مجھے بھرپور عزت ملی ہے وہاں پہ اور یہ عزت مجھے اپنی شاہد قائد بیانترمہ بیندر بھٹو کی وجہ سے ملی ہے جناب چرمین میں جب سینیٹر بنی تو میرے تھرپارکر کے عوام کو معلوم نہیں تھا کہ سینیٹر کیا ہوتی ہیں لیکن ان کو بس یہی معلوم تھا کہ شاہد موطرمہ بیندر بھٹو کی پارٹی نے کرشنا کو جوب دی ہے اور وہ وہاں پہ بیٹھتی ہے جہاں موطرمہ بیندر بھٹو بیٹھتی تھی میرے تھر کی عوام پر مجھے فکر ہے الیکشن میں میرے تھرپارکر کے عوام نے پورے ملک میں سب سے زیادہ 2018 میں پورے ملک میں سب سے زیادہ وارٹرنڈ آؤٹ کا ریکارڈ کیا اور 2024 میں بھی الیکشن میں ملک میں سب سے زیادہ وارٹرنڈ آؤٹ رہا وہ تھرپارکر کا ہے تھرپارکر کی عورتیں وارٹ کو اپنی امانت سمجھ دے ہیں اور اپنی امانت سمجھ کے استعمال کر دی ہیں جناب چیرمن میں یہاں سندھ گورنمنٹ کا شکریہ ادا کروں گی جنہوں نے میرا ساتھ دیا اور تھرپارکر جیسے ایریا میں تھرکول پاور پلانٹ میگا پروجیکٹ تھرپارکر کو دیا وہاں شروع کام شروع کیا اور اس کے علاوہ وہاں چھوٹے ڈیمز اسکول بڑے بڑے آسپیٹلز اور روڈ راستے جنہیں ہمارے ہمیشہ سندھ گورنمنٹ نے سپورٹ کی ہے اور میں فیڈرل گورنمنٹ سے یہ گزارش کروں گی کہ تھرپارکر جیسے وہاں جو میگا پروجیکٹ چل رہے ہیں تھرکول میں تھرکول کا جو اس میں میری رویہ روکیسٹ ہے کہ تھرپارکر کا پہلے رائٹ ہے تو کیونکہ تھرکول میگا پروجیکٹ میں سے تین ہزار میگا وارٹ بجلی بھی نیشنل اگریڈ میں شامل ہو چکی ہے تو تھرپارکر کا پہلے حق ہے کہ وہ ان کو پورے تھرپارکر میں بجلی فری دی جائے اور اس کے علاوہ آج میں اپنے سینئر سینیٹر بھمشل جناب رضا ربانی صاحب شیری رحمان صاحبہ جنہوں نے ہمیشہ مجھے چھوٹی بہن سمجھ کے میرے ساتھ اور میری رہنمائی کی ہے اور اس کے علاوہ میں پورے ہاؤس کا شکریہ ادا کروں گی جنہوں نے ہمیشہ میرے ساتھ کھڑی رہے میری رہنمائی کی مجھے رسپیکٹ دی مجھے محبت دی اور مجھے کبھی یہ فیل نہیں ہونے دیا کہ میں مائناٹی سے تعلق رکھتی ہوں یا میں تھرپارکر جیسے ایریا سے آئی ہوں میں نے کبھی یہ فیل نہیں کیا اور میں نے اس ہاؤس کو پورا انجوائی کیا اور اپنے چھ سال بہت اچھے میں نے گزارے جہاں میں نے دو میرے سپیشل دن بہت تھے سینیٹر میں چھ سال میں جو ایک تھا وومن ڈے سپیشل جو میں نے سینیٹر سیشن چیئر کیا اور اس کے علاوہ ایک میں نے جو میرے لئے بہت اہم تھا کشمیر ڈے پہ جو میں نے سیشن چیئر کیا اور انٹرنیشنل سطح میں نے میسیج دیا کہ پاکستان وہ واحد کرتی ہے جہاں ایسے لوگ جو مائناٹی ہے وہ بھی نمانگی کرتی ہے اور جہاں جیسے کشمیر ہے جو انڈیا سوکارڈ ایک سیکلر خود کو سمجھتی ہے لیکن وہ وہاں اپنی جو میناٹی ہے ان کے ساتھ کے ساتھ ٹیٹ کرتی ہے اس کے علاوہ میں سینیٹر سراجلک کا بھی شکریہ ادا کروں گی وہ تھرپارکر ہے جیسے لوگوں میں وہاں جا کے کام بھی کرتی ہے اور مجھے انہوں نے اپریشیشن ایوارڈ بھی دیا تھا اور اس کے علاوہ میں اپنے میڈیا کی بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے میری نیشنل اور انٹرنیشنل سطح پر پذیرائی جن کی وجہ سے مجھے نیشنل اور انٹرنیشنل سطح پر مجھے پذیرائی ملی بس ایک بار مایوسی ہوئی چیرمن صاحب جو ہمارے پاس ایک بل آیا تھا مائناٹی پروٹیکشن بل اس میں امینمنٹ ہو سکتی تھی لیکن اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا اگر وہ پاس ہو جاتا کیونکہ یہ کوئی خاص نہیں تھا اس میں یہ جو ہمارے پاس ایشوز ہوتے ہیں جیسے ڈومیسٹک وائلنس ہیں جا اور بھی کچھ طرح کے ایشوز ہیں تو اسی طرح ہمارے چھوٹے موٹے جو ایشوز ہوتے ہیں وہ ہو جاتے اگر یہ بل پاس ہو جاتا لیکن نہیں ہوا خیر پھر موقع ملا تو اس پہ ضرور کام کروں گی اور اس کے علاوہ آخر میں میرا ایک یہ پیغام ہے کہ یہ جو ہاؤس ہے عوام کی امانت ہے اس کا تقدس پرقرار رکھا جائے صبر اور بردات سے کام لیا جائے شاہ لطیف نے کہا ہے کہ ہو چمن تو مچو ہو چمن تو مچو واتا وارائے اگرائی جو کرے کھتا سو پائے یہ سندھی میں تھا ایک میں اردو میں بھی اپنے اردو سپیکنگ لیا وہ کہنا چاہتی ہوں کہ نہ سنو اگر برا کہے کوئی نہ کہو اگر برا کرے کوئی روک لو اگر غلط چلے کوئی بخش دو اگر خطا کرے کوئی پاکستان زندہ بات